مختار انساری کی موت ہو چکی اور سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ جو لوگ سبح چناؤں ہیں اس پر کس طرح کا اثر پڑ سکتا ہے مختار انساری کی موت کا یہ اتر پدیش کی لوگ سبح کی اسی سیٹے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ جس شیطر پر سب سے زیادہ اثر مختار انساری کا ہوتا تھا وہ شیطر ہے پرونچل کا اور اتر پدیش کی پرونچل کے شیطر میں تیس سیٹے آتی ہیں لوگ سبح کی اسی میں سے تیس سیٹے اگر دو ہزار انیس کے چناؤں کی بات کریں تو یہاں پر انڈی اے نے تیس میں سے تیس سیٹے جیتی تھی چھے سیٹے بی ایس پی کے پاس تھی یو پی اے نے ایک سیٹ جیتی تھی اور آپ دیکھئے کس طرح سے نظارہ دکھائی دیا تھا نقشہ دکھائی دیا تھا پرونچل کا زیادہ تر سیٹے اس انساری کے پربھاؤ کے باوجود یہاں بی جے پی جیتنے میں کامیاب رہی تھی لیکن اگر ہم اس کے پہلے کی بات کریں سال دو ہزار چودے کی تو یہ تصویر آپ دیکھئے انڈی اے نے پروانچل کی اسی میں سے تیس سیٹوں میں سے تیس سیٹیں جیتے تھی صرف ایک سیٹ یو پی اے جیت پائی تھی یہاں پر اور یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہی سیٹ آزمگڑ کی جس پر ایک بار پھر سے اثر دیکھا گیا تھا اور یہاں پر اکھیلش یادو کی پارٹی نے جیت حاصل کی تھی لیکن اگر تصویر ہم دو ہزار نو کی دیکھیں تو نظارہ کس طرح سے بدلا ہوا تھا کیونکہ تب سرکاروں کی موجودگی میں کس طرح کا سنڈ دیکشن تھا اور مختار کا دب دبا کیسا تھا یہ تصویر بتاتی ہے تیس سیٹیں ہیں پروانچل میں لوگ سبھا کی اسی میں سے اور یو پی اے کے پاس میں سولہ سیٹیں تھی بی ایس پی دس سیٹ جیتی تھی انڈی اے ان تیس میں سے چار سیٹ جیت پائی تھی لوگ سبھا دو ہزار نو کا یہ چناؤ اور یہ تصویر آپ دیکھئے صرف ایسی کل ملا کر انڈی اے کے پاس چار ہی سیٹیں آ پائی تھی یعنی اگر پچھلے عطیت کو ہم دیکھیں تو مختار انساری کا ایسا بڑا پرباو دکھا جا سکتا اور نہ صرف مختار انساری کا بلکہ اس کے پریوار کا پروانچل کی کئی سیٹوں پر لیکن دو ہزار چودے کے بعد سے یہ اثر کم ہونے لگا اور اس کے بعد سے ہی دھیرے دھیرے ان کے کیسز بھی کھلے اور آخر کار اب جو خبر آئی ہے مختار انساری کی موت ہو چکی ہے لیکن اس کا اثر اب چناؤی شیطوں پر بھی دیکھا جائے گا موسیقی